بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو پانچ ریزن بتاؤں گا کہ میریکل سٹی اللہ ایمان گارڈنو فیس سیون کے اندر اپنی پلوٹ بوک کلانا چاہیے اگر آپ یہ ویڈیو سن لیں گے دیکھ لیں گے تو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی فیصلہ کرنا آسان ہوگا اور آپ کے اپنی قیمتی سرمایہ کی حفاظت کرسکیں گے ناظر سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے ڈیویلپر کی ناظرین الرحمن ڈیویلپر کا یہ پروجیکٹ ہے اور الحمدللہ اچھا درہ سے یہ ریل اسٹیٹ سے منسلے گئے ہیں اور انہوں نے درجلوں ہاؤسنگ اور کمیشل پروجیکٹس الحمدللہ بنا کے لوگوں کو ڈیلیبر کی ہیں اور ابھی بھی یہ الرحمن کارٹر فیس سیون کے اندر فیس سیون تک الحمدللہ بناتے ہوئے پہنچ چکے ہیں اور الحمدللہ ان کے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر یہ پروڈز اور گارڈ ڈیلیبر کر چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ان کے ہاؤسنگ پروجیکٹس میں رہ رہے ہیں اور اپنی اندر یہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ ان کے ہاؤسنگ پروجیکٹس میں لاکھوں لوگوں نے کروڑوں اور اربوں روپے کمائے ہیں تو یہ ڈیویلپر موس گریڈبل ہے اگلی بات کرتے ہیں لوکیشن کی اللہمان کارڈر فیس سیون کی لوکیشن بہت ہی زبردست ہے لاہور شہر کے اندر یہ مین شرکپور روڈ پہ یہ سوسائیٹی لوکیٹڈ ہے اور اسی سرونڈنگ میں کافی ساری بڑی بڑی ہوسنگ سوسائیٹیز بھی ہیں اور ایٹس سالف یہ برینڈ بہت بڑا اور زبردست ہے اور دو موٹروے کے سنگل میں یہ سوسائیٹی لوکیٹڈ ہے موٹروے ایم ٹو جو لاہور سلامباد موٹروے ہے اس کا جو فیس پور انٹرچینج ہے اس سے تقریباً چار سے پانچ منٹ کی مصابت پہ ہے اور موٹروے جو ایم ٹری ہے جو لاہور عبدالحکیم موٹروے ہے اس کا جو فیوچر انٹرچینج آرہا ہے شرکپور روڈ کے اوپر اس سے تقریباً ایک سے دو کلیمیٹر کے دسنس سے یہ سوسائیٹی لوکیٹڈ ہے پھر جو لاہور رنگ روڈ ہے اس کا جو سودرن لوب ایس ایل فور ہے جو ملتان روڈ مراکہ سے شروع ہو کے شرکپور روڈ تک آئے گا موٹروے ایم ٹری کو انٹرسیکٹ کرے گا اور پھر ایم ٹو سے جوائن کر کے کھلا شاکاپو تک پہنچے گا اس کا جو فیوچر انٹرچینج آرہا ہے ایم ٹری پہ موٹروے شرکپور روڈ کے اوپر اس سے یہ سوسائیٹی تقریباً ایک سے دیر دو کلیمیٹر کے دسنس پہ لوکیٹڈ ہے تو فیوچر اور کرنٹلی اس سوسائیٹی کی لوکیشن بہت ہی زبردست ہے اور پندرہ سے بیس منٹ میں آپ شہر کے تمام تر مین پوائنٹس کو جوائن کر سکتے ہیں اس سوسائیٹی سے نکل کے اور لوکیشن بہت ہی زبردست ہے اور پھر ویدن سوسائیٹی جو میرکل سیٹی بنایا جا رہا ہے جو اس کا ماسٹر محفہ ہے اس کے اندر اس کی لوکیشن اور اس کی پلیسمنٹ بہت ہی آئیڈیل ہے جو آلریڈی ہم لوگز دلیور کر رہے ہیں یا دلیور کارٹ چکے ہیں ان کے ساتھ بلکل یہ انٹرکنیکٹ بنایا جا رہا ہے پھر اگلی بات کرتے ہیں اس کا پیمنٹ پلین اس کا جو پیمنٹ پلین ہے وہ بہت ہی فیزیبل اور بہت ہی افورڈیبل ہے تین مرلے کا پلوٹ پندرہ ناک پیشترہ زار کانسٹ اف لینڈ پر آپ کو دیا جا رہا ہے دو لاکھ پچیزار ڈان پیمنٹ اور دس ہزار صرف کیست ہے پانچ مرلے کا پلوٹ چھبیس لاک ہے اس کی ڈان پیمنٹ تین لاکھ پچیزار ہے اور پندرہ زار کسٹ ہے دس مرلے کا پلوٹ کی جو کوسٹ آف لینڈ ہے وہ سین تاریس لاک ہے اس کی بوکنگ امون صرف پانچ لاکھ پیشترہ زار رکھی گئی اور سین تیسزار کسٹ ہے اور ایک کنال کا پلوٹ اسی لاکھ کوسٹ آف لینڈ ہے دس لاکھ پچیزار ڈان پیمنٹ دے گا اپنا پلوٹ بوک کر رہا سکتے ہیں حالانا کہ صرف ایک لاکھ روپے ہیں ساڑھے تین سال کا یہ بیمنٹ پلان ہے تین سال کے اندر آپ کو انشاءاللہ قبضہ دے دے جائے گا اور ایک سے ڈیٹ سال کے اندر انشاءاللہ اس کا بیلڈ کر کے آپ کو میپ پروائیڈ کر دے جائے گا اور یاد رہے کہ تیس جون دوزار چوبیس اس کی بوکنگ کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ کو اس ریڈ پر بوکنگ نہیں ملے گی اور میں دعوت کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد اتنی زبردست لوکیشن امینٹیز کے ساتھ لاہور اس کی سراؤنڈنگ میں کسی بھی ہوسنگ پروجیکس کے اندر اس ٹریڈ کے اوپر آپ کو بوکنگ نہیں ملے گی اگلی بات کرتے ہیں اس کی امینٹیز کے اوپر میرکل سٹی کے انشاءاللہ بیلال اقوامی طرز پر بنایا جا رہا ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو دبائی کی طرز پر امینٹیز اور فیسیلٹیز پروائیڈ کی جائیں گی اس میں آپ کو کھلے ایک بڑے ایک شادہ کارپیٹڈ پورز تیرے زمین بجلی اور سیورج اور پانی کا نظام انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا پھر پاکس مساجر سکول آپ کو دیا جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ دبائی کی طرز پر میرکل گرازن پروائیڈ کے جائے گا ہوس رائیڈنگ پروائیڈ کے جائے گا مینی گولف کورس پروائیڈ کے جائے گا اور یہاں پہ آپ کو مینی لیک اور فیسنگ لیک بھیلال بھی انشاءاللہ آپ کو دیا جائیں گے تو بہت ہی زبردہ سے مینیز کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو آفر کی جا رہی ہیں تو یہاں پہ یاد رہے کہ یہ چار مین ریزن اگر چار کسی ہوسنگ سسائیٹی میں یا کسی ڈیویلپر میں ہو تو اس پہ آپ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے وہاں پہ آپ انویشمنٹ کر سکتے ہیں اور آخری بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ اللہ ایمان ڈیویلپر کا یا اللہ ایمان گارڈن کا کوئی بھی افیکٹ ہی نہیں ہے مارکٹ پہ کسی بھی قسم کہا ان کا کوئی سکینڈل نہیں ہے کوئی نیشنل سکینڈل نہیں ہے کوئی اور سکینڈل نہیں ہے تو سیکھ اور انویشمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بہترین آپ کے لئے مرکل صعیح ہے اور اس جھون کو اس کی booking گلوز ہو رہی ہے اگر آپ یہاں پہ اپنا پل آٹ کو پروانا چاہتے ہیں سیکھ اور انویشمنٹ انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو اب تیس جھون سے پہلے پہلے ہمارے نمبر پہ کال کریں یا پھر اللہ ایمان گارن فیس ٹو کے چار نمبر گیٹ پہ ہمارا آفیس مجود ہے بھی شاہد تا سٹیڈ آن فیلڈرز کے نام سے آپ وہاں بھی تشریف نہ سکتے ہیں اور اپنی سیف اینڈ سیکیور اور پرفیٹیبل انویسمنٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ